اتراخنڈ کیابینٹ نے آج سبھی چودہ پرستاووں پر مہر لگا دی پردیش میں ایک سو چونتیس کروڑ کی لاغت سے سائنس سٹی بنے گی اس کے لیے جی ایس روتیلہ کو صلاحکار بنایا گیا کسانوں کے ساتھ اب انوبند کر خیتی کی جائے گی وہیں کسانوں کے لیے منڈی میں فصل پہنچانے کی آنیواریتہ ختم کر دی گئی ہے وہی راج کرمچاری بھی اٹل آئیوشمان یوجنہ کے تحت اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو چودہ پرستاووں پر مہر لگی اٹل آئیوشمان یوجنہ سنشودھن پرستاو کو منظوری لگی اب اس کے تحت راج سرکار کے کرمچاری بھی اپنا علاج کروا پائیں گے چودہ ایشو آئے ہیں اور چودہ میں میرے نے لیا گیا ہے اس میں دو ایکٹ بھی ہیں باقی کچھ سنشودھن ہیں اور انہیں پرکار کے بھاگوں سے سمبندیت ایسے معامل ہے جن کو دیدھان سوہ میں جو ستر چلے گا اس میں کسٹر کرنا ہے سنشودھن یہ آنے مادے میں تو کیبنیٹ کے کچھ اہم فیصلے چودہ دراصل اہم فیصلوں پر کیبنیٹ کی مہر لگی ہے یہ سبھی جو پرستاو تھے ان پر مہر لگی ان میں سے کیا کچھ خاص ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک سو چونتیس کروڑ کی لاغت سے بنے گی سائنس سٹی اور کسانوں کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جائے گا اور کانٹریکٹ کر خیتی کی جائے گی منڈی میں فصل پہنچانی کے انیواریتہ ختم کی جائے گی کسانوں کو یہ بڑی راحت کی خبر ہو سکتی ہے اب وہ فصل کو کہیں بھی بیش سکتے ہیں کسان اس کے علاوہ اٹل آئیوشمان یوجنا سنشودھن پرستاف کو بھی منظوری دی گئی سرکاری اسپتالوں سے ریفر کرنے کی ویواثتہ ختم کی گئی راج کرمچاری بھی اٹل آئیوشمان یوجنا میں شامل ہوں گے اور پردیش میں اب گواہوں کو سرکشہ دی جائے گی مرتیو دنڈ سمیت بڑے اپرادھوں کے گواہوں کو سرکشہ ملے گی